بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماجبین اور میں آج آپ کے لئے بناوں گی چکن ہانڈی جو کہ بہت مزیدار اور بہت سمپل ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں ایک ویو لیتے ہیں اپنے ان تمام انگریڈینٹس کا اور پھر اپنی ریسیپی جلدی سے شروع کرتے ہیں تو یہ ہے سب سے پہلے میں نے 1.5 کجی چکن لیا ہے اس کے بعد میں نے دو بڑے انیانز چوپ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس تین ادر ٹومیٹوز ہیں جن کو میں نے چوپ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس گارنشنگ کے چیزیں ہیں یہ ہے ہمارے پاس سالٹ 1.5 تیبل سپون حلدی 1.5 تی سپون زیرا پاودر 1.5 تی سپون دنیا پاودر 1 تی سپون ریڈ چلی پاودر میں نے تو 1.5 تی سپون لیا ہے اگر آپ کو زیادہ مچھے پسند ہے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ پاودر یہ ہے 1 تی سپون یہ ہمارے پاس دہی ہے 1.5 پیالی 1.5 تی سپون لیسن پیسٹ 1.5 تی سپون جنجر پیسٹ اور یہ 1 کپ ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے تو چلیں ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں رحمان الرحیم سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہانڈی میں آئل یہ ہم نے آئل ڈال دیا آئل تھوڑا سا گرم ہوگا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں گارلک پیسٹ ہم نے لسن کو تھوڑا سا بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس میں اس میں چمچہ لاتے جائیں گے اور یا کھنجر کھنٹ پہم سکھٹiper ہمارے یعند ہمارے یعند ہوگئے ہمی کی اور ہمیں اینجر کھنٹ ہمی نشم مل سکھٹو آل. ہم نے آج breakfast hayaکر بھون جب آгver ہانڈی میں کوکنگ کرنے کا بہت مزا بھی آتا ہے اور ہانڈی میں کھانا تیزتی بھی بہت بھنتا ہے مرٹی کی ہانڈی میں اس میں اب ہم ڈالیں گے نمک 1.5 تیسپون خلدی پاودر 1.5 تیسپون ریڈ چیل پاودر دیا پاودر میرے ڈیڈا پاودر زیادی کے پاслед سے گئے انجوائی اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم نے چکن کو بھون لیا ہے کافی حد تک چکن بھون گیا ہے تاکہ اس میں کوئی سمیل یا کچھاپن نہ رہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا کافیالی دہی کی یہ دہی ڈال دیا ہم نے اور ساتھ کی ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے اپنی جنجر پیسٹ اب ہم اپنے ٹومیٹوز بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اپنے ٹومیٹوز بھی ایڈ کر دیں گے چکن کو اچھی طرح سے بھون کی ہے اس کے اندر سے سب بلڈ اور پانی ڈرائ کرنے کے بعد آپ ٹومیٹوز ایڈ کریں یہ دیکھیں اب ہمارے ٹومیٹوز کافی حد تک اندر مکس ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو دھب کر دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے یہ ہمارے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اپنی ڈش کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ہانڈی تیار ہوئی ہے کے نہیں دیکھیں اس کی لک دیکھیں دیکھیں اچھا اس کا کلر آیا ہے اور سارا اوائل اوپر آ چکا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا سالنگ ریڈی ہے اب ہم اس میں اوپر گارنشن کی چیزیں ڈالیں گے جن میں ہیں تھوڑا سا جنجر دھنیا اور سابت سبز مرچ تھوڑا سا دھنیا ہم بچار لیں گے دش میں اوپر سے گارنشن کرنے کے لئے اور یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ پورڈر یہ بھی ہم اوپر سے سپرنگل کر دیں گے جو ہی سب کچھ ڈال کے صرف ایک منٹ تک اس کے اوپر دھکن دیں گے تاکہ ان ساری چیزوں کا فلیور ہانڈی میں آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو بیش اوٹ کریں گے یہ ہم نے اپنی دش اوٹ کر لی ہے امید ہے کہ آپ بھی بنائیں گے اور آپ کو پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ